فلم سمرات پرتوی راج کو لے کر ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس فلم کا ٹائٹل بدل دیا ہے اور پرتوی راج کے آگے سمرات شبد دوڑ دیا ہے لیکن آسٹریلیا اور امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں اور میں آپ کو سکرین شوٹس بھی دکھا رہا ہوں جس میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ وہاں سمرات شبد کو نہیں جوڑا گیا ہے اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی آسٹریلیا میں اس فلم کو M ریٹنگ ملی ہے M یعنی مچور آرڈینس جس کو ہم یہاں پر ایڈلٹ ریٹنگ کہہ کے سمجھ سکتے ہیں یعنی اس فلم کو بچے نہیں دیکھ سکتے تو کیا یہ نام کا دھوکہ اس لیے کیا گیا کیونکہ فلم کا نام تو سمرات پرتوی راج ہے اور اسے ملتی ہے M ریٹنگ پھر آپ پوسٹر لگا دیتے ہیں پرتوی راج کا اور وہاں سے M کا سمبل بھی گائب ہوتا ہے اور آپ فیملی آرڈینس کو ٹکٹ بیج دیتے ہیں یعنی سارا جو ماملہ ہے وہ پیسے کمانے تقسیمت ہے ساتھ ہی کیا یہ دھوکہ دیا گیا کیونکہ جن سنگٹنوں نے یہاں پر آندولن کیا تھا اور کہا تھا کہ پرتوی راج کے نام کے آگے سمرات جوڑا جانا چاہیے انہیں آپ نے لکھت آئیشوہ سن دیا اور یہاں پر کچھ پوسٹرز دکھائے جس میں سمرات شبد جوڑ دیا گیا تھا لیکن باہر کی جو آرڈینس ہے جو باہر بھارتیے لوگ رہتے ہیں اسٹریلیا میں امریکہ میں وہ لوگ مجھے بہت سارے سکرین شوٹس بھیج رہے ہیں اور جس میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر اس فلم کے نام کے آگے سمرات نہیں جوڑا گیا ہے ہم بات کریں گے کہ اس فلم نے بزنس کیسا کیا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضغوری ہے کہ کیا اس طرح سے درشکوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایک دیش میں آپ کو ریٹنگ ملتی ہے ایم کی یعنی وہاں صرف بڑے لوگ جو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں تو کیا اس وجہ سے فلم کے پوسٹر پر نام چینج کیا گیا اور اس کی پبلیسٹی میں بار بار یہ کیوں کہا گیا کہ یہ فیاملی آڈینس کے لیے فلم ہے کیوں یہ منچن نہیں کیا گیا کہ آپ اس فلم میں اپنے بچوں کو نہیں لا سکتے ہیں اگر اس کی پبلیسٹی کے دوران صرف پیسہ کمانے کے لیے اس کو اس طرح سے پبلیسٹی کیا گیا تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گھوٹ آل آئے اور اس طرف دھیان لے جائے جانا چاہیے اور یہ ساری باتیں کرنے والے وہاں رہنے والے بھارتیے لوگ ہی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو آسٹریلیا یا امریکہ کے لوگ ہیں وہ اس سینما کو دیکھنے نہیں جائیں گے وہاں رہنے والے بھارتیے ہی جاتے ہیں تو ایک طرح سے ودیشوں میں رہنے والے ہم اپنے بھارتیوں کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم انہیں پوری طرح سے نہیں بتاتے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم سمراج شب جوڑیں گے لیکن آپ جو باہر ودیشوں میں پوسترز لگتے ہیں وہاں سمراج شب نہیں جوڑا جاتا آسٹریلیا میں ایم ریٹنگ ملتی ہے اسے پبلیسائز نہیں کیا جاتا اس وجہ سے لوگ فیملی آرڈینس اس کے ٹکٹس خرید لیتی ہے یعنی ایک پریوار میں اگر دو بچے ہیں دو ماتا پتا ہیں تو وہ چار ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس سے آپ کی ٹکٹ کی بکری بڑھتی ہے یعنی آپ کی جیب میں تو پیسہ آ جاتا ہے لیکن تھیئیٹر پہنچنے کے بعد اس پریوار کوئی پتا چلتا ہے کہ ان کے بچے اس فلم کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں وائلنس ہے یا اور بھی جو کارن ہو سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس پر بات ضرور ہونی چاہیے میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے خود اپنے الگ الگ دیشوں میں انبھف کیا ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے میرے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں دنیا کے الگ الگ دیشوں میں میرے درشک ہیں جو مجھے اکثر اس طرح کی ریپورٹس بھیجتے ہیں اور اسی لیے میری ریپورٹس کافی آثنٹک ہوتی ہیں کیونکہ یہ سیدھے درشکوں کی طرف سے آتی ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دیش میں اس سمیں کیا حال ہے